موسیقی شہر کی رونکوں سے کوسوں دور بستی میر والا کو آج سے تین سال پہلے تک کوئی جانتا تک نہ تھا پھر ایک حادثہ نے اس بستی کے مکینو اور مختار بی بی کو دنیا بھر میں روشناس کرا دیا گھریلو اور نا خاندہ مختار بی بی کے مختارہ بائی بننے کے تین سالہ سفر نے اس بستی میں ڈرامائی تبدیلیاں کر دی ہیں یہاں پختہ سڑک بن چکی ہے سکول بن چکا ہے اور پولیس چوکی بھی بن رہی ہے مختار مائی کا گھر تین پختہ کمروں اور ایک کچھے کمرے پر مشتمل ہے یہاں آج بھی لکڑی اور اپلوں سے آگ جلائی جاتی ہے ایک حادثے نے آپ کی زندگی بدل ڈالی پہلے کی زندگی کیسے گزرتی تھی پہلے کی زندگی میں یہی گھر کے سلحی کڑھے کا کام کرتی تھی لڑکیوں کو سکھاتی تھی قرآن مجید پڑھاتی تھی آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ سماجی کاموں کی بجائے گھیلوں کام زیادہ کریں ایتراضی ہوئی تھی جو پہلے والے کام تھی وہ مجھے بہت اچھے لگتے تھے کیونکہ اپنا ایک کام ہوتا تھا اس طرح ہوتا تھا آج میں نے دو سورسی ہیں تو ایک ہوگا کوئی پتہ نہیں ہوتا پریشانی کوئی نہیں ہوتی تھی بس اپنے کام نل کام کیا پریشانی ہوتا تھا کافی پریشانی ہوتی ہے انسان واسطہ ہم نے کورات آگی ہے جوہے سارا سارا دن مجھے پتہ نہیں تھا کافی سارا اورتے ہوتی ہیں سارا دن ان کے دکھ سن سن کے بنقودی ہو جاتا ہے آپ نے کتنی تعلیم حاصل کی میں نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی پران مجید پڑھائے بس ابھی کوشش کر رہی ہیں ابھی کونسی کلاس میں پڑھ رہی ہیں چوتھی کلاس میں تو کتنی تعلیم حاصل کرنا تھا دس سالی تو فلال چل دی گئے بھی شادی کتنی عمر میں ہوئی گھر والوں کی مرضی سے کی یا پسند کی شادی ہمارے علاقے میں پسند تو کسی کو پسند کرتا ہے تو اسی وقت قتلگار دیتے ہیں گھر والوں کی مرضی سے کی کتنی عمر میں ہوئی ہندرہ سونہ سال عمر کتنے سال چلی اور طلاق کی وجہ کیا بنی تین سال چلی اس کا مسئلہ یہ ہے کیونکہ اس کی بھی نے بنی ہوئی تھی میری بھی نے بنی ہوئی ہم دونوں ایک رو تھے پھر ان کا کہیں جاتے رشتہ ہونے لگا بس اس لئے کامی شادی کرتا ہوں میں نے کہا ٹھیک آپ کروں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ایک طرح سمجھے تو میں بھی تھوڑا سا کام عمری دی وجہ کرنوں زیادہ تار وہ ساب لوگ مجھے سوال کرتے ہیں کہ کہتے ہیں آپ کے کسور اس کا تھا جا آپ کا تھا میں سمجھتے ہیں میں کہتے ہیں کسور میرا تھا کیونکہ میں زیادہ تار گلتیاں کرتی تھی پاکستانی معاشرے میں طلاق یافتہ عورت کو سماجی طور پر عزت نہیں دی جاتی آپ کے گھر والوں کا آپ سے سلوک کیسا تھا ٹھیک تھا ماباب بچے ماباب تو ایسے ہی اولاد کے لیے لیکن وہ کی تو دیکھ رہے تھے نا سارب کو جب کیا دھرہ تو ان کا تھا میرا تو نہیں تھا نا تو دوسرا آپ ماشی طور پر خودکھیل بھی تھی یعنی خود کماتی بھی تھی وہ تو اس ہر لڑکی جان کی کرتی ہے ایک میں تو نہیں کرتی تھی ساب باپتے ہیں لیکن میں تو گھر کا کام کرتی تھی باقی عورتیں وہ دیکھیں تو تو غریب کھیتوں میں جا کر کام کرتی میں ان سے زیادہ تو نہیں کرتی تھی کیا عام عورتوں کی بنسبت آپ بہادر ہیں یا بزدل چوہ سے ڈرتی ہیں جی میں ڈرتی ہوں بیلکل ڈرتی ہوں دمکیاں بغیر آپ کو ملتی نہیں لیکن آپ ڈرتی نہیں تھی لیکن دمنا ایک انسان کو پہلے وہ ایک انسان رہتا ہے جیسے وہ کہتے ہیں ایک مثال دیتے ہیں جو ایک ملاہ وہ کشتی پیا رہا تھا تو ایک وہ مسافر بیٹھا ہوا تھا وہ چیکیں مار رہا تھا ملاہ جو پیاو کو دریا دیوچ ڈال دیا پھر وہ باہر جنکتا جتنا کشتی اُلتے جیسے وہ پلٹا کاتی ہے تو پھر اس نے نہیں کوئی چیگ لگائی لیکن اس طرح تو ہوتا ہے نا جب انسان کوئی چیز جو گوزر بینے پھر اس کو کسی چیز کا ڈال نہیں لگتا اس حادثے کی یاد سے خوف آتا ہے بلکل آتا ہے یا کر انسان ذاتی زندگی میں کوئی علمیاں پیش آ جائے تو انسان بے سکون ہو جاتا ہے یا آپ کو برے برے خواب آتے ہیں بلکل آتا ہے انسان انسان کو خواب تو آتے رہتے ہیں درانے خواب آتے ہیں بلکل آتے ہیں کس طرح کی اس طرح سے انسان جاگتے ہوئے بھی اس چیز کی جیسے انسان کو یاد آتی ہے میرے تو پر ہی کی باتیں آپ کو پڑی لکھی نہیں تھی آپ کو سکول بنانے کا خیال کیوں آیا باقی علاقوں میں بھی لوگ پڑھتے تھے مجھے تھوڑا سا ہوتا تھا بلکل آتا ہے جیسے پڑھے لکھی کوئی آرات یہاں پڑھاتی تھی تو مجھے احساس ہوتا تھا ہم بھی پڑھے لکھے ہوتے کیا آپ کبھی یہ سوچتی ہیں کہ میر والا میں لڑکوں اور لڑکیوں کے سکول ہوتے لوگوں میں شعور مختلف ہوتا تو آپ کے ساتھ یہ واقعہ نہ ہوتا شیط نہیں ہوتا ابھی یقیناً سامنے یہ دیکھ لیں ہماری جو لڑکیاں پا رہی ہیں ان کو سلام کرنے سے بھی گھبراتی تھی لیکن آج آپ نے دیکھا ہے آپ کے سامنے انہوں نے کسے ہو کیا ہے تو کیا آپ مردوں سے ڈرتی تھی یا شرماتی تھی ڈرتی تھی بلکہ شرم بھی کرتی تھی زیادہ گھر سے زیادہ باہر نہیں نکلتی تھی آپ نہیں کبھی بھی نہیں آپ کے مخالف کہتے ہیں کہ آپ نے لاکھوں ڈالر لے کر ایک چھوٹا سا سکول بنا لیا ہے دیکھیں جو لاکھوں ڈالر رہے ہیں وہ ایک تو آپ کے سامنے پولیسوں کی بنی ہے دوسرا یہ سکول ہے جو کچھ پیسے ہیں یہی پا رہے ہیں براہ راست آپ نے کوئی پیسے نہیں لیا ہے نہیں میرے لیے کوئی لیے جو کچھ سامنے یہ ہے کیا کیا بنایا آپ نے ان پیسوں سے پیسوں سے ایک تو یہ زمین خریدیا جو پہلا پانچ لاکھ ملا تھا یہ زمین خریدیا سکول واسطے اسی سکول واسطے اور دوسرا سکول ہے لڑکوں کا اسی سکول واسطے دوسرا جو پیسے آیا ہے میں تک سوما اے باوی لاکھ کنیڈیا نہیں کمیشن دے ترکی یہ دو کمرے بنے ہیں باڑا بنا ہے اور بھی کام ہو رہے ہیں ابھی تک کوئی مکمل ان کا وہ نہیں ہوا حالی کام جاری ہے اور دوسرا ایک توئی میرے خیال میں وہ بھی امریکہ توئے وہ مرسی کو سالنے پاس ہوتا ہے پیسہ ان کے وہ بھیجتے ہیں میرے اکاؤنٹ میں وہ پولیس چوکی بنی ہے اور باقی کام بھی ان کی طرف سے امبلس بھی ان کی طرف سے یہ پیسہ ہے جو کروڑوں ہیں یہ ہی ہے آپ کے مخالف تو کہتے ہیں کہ آپ کو نکت بھی پیسے ملتے ہیں بس یہ ہی ہے محطاب ہوتا ہے جو کہتے ہیں یہ واقع ہو میں باہر درخت کے نیچے سوڑا تھا تین آتمیاں مجھے اٹھا گئے انہیں مارا پیٹا پھر مجھے کامرے میں بانکا دیا اور ان کی بین ہے سلمہ اس کو بھی میرے ساتھ بانکا گیا انہیں کہ یہ آپ کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں اس لئے ہم نے آپ کو اٹھا گئے پھر مجھے پولیس والے لے گئے پھر یہ پنجائت ہوئی اور پھر مجھے پولیس والے چھوڑ دی اور جس لڑکی کے ساتھ آپ کا الزام لگایا گیا اس کی عمر کتن تھی میری عمر بارہ سال تھی وہ جو لڑکی ہے اس کی عمر پچی سال تھی جیس کا مجھ بین دام لگایا ہے اسی وجہ سے میری بین مختیار مجھے کو سزا دی گئے اس کا قصور بھی نہیں مستوئی خاندان کی لڑکی کے ساتھ تعلقات کے بدلے میں آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ملزوموں کو سزا ملی جی میں ساتھ زیادتی ہوئی اور ان کے قراب پچھا بھی ہوا اور ان کو تین سال قید ہوئی یہ تو سا بہت کام ہے سکول کے انتظامی معاملات کے لیے قائم کردہ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت موسیقی موسیقی وہی جگہ ہے جہاں پہ بنچائت کا فیصلہ ہوا تھا جہاں پہ سب لوگ بیٹھے تھے اور مختار مائی کو بلائیا گیا تھا اور اس دیوار کے پار ہی وہ سارا واقعہ ہوا تھا یہ مستوئی خاندان کا گھر ہے اور اس سے چند فٹ پرے تتلے خاندان جس سے مختار مائی تعلق رکھتی ہے ان کا گھر ہے آپ اور مستوئی خاندان کے گھروں میں چند فٹ کا فاصلہ ہے اس واقعے سے پہلے فروسیوں جیسے تعلقات تو ہوں گے آنا جانا تو ہوگا زیادہ تو نہیں لیکن ہوتا تھا بڑے جیسے ہماری امی ان کی امی آتی جاتی رہتی تھی تو ایک دوسرے کی شرم ایک دوسرے کی عزت تو پیدا ہو جاتی ہے پھر اتنا بڑا واقعہ کیسے کر لیا ہوں گا آپ نے سنایے دوسرے کیا آپ پہلے کبھی ان کے گھر گئی تھی نہیں کچھ چھوٹے گئے لیکن جب سے لوگ جوان ہوئے ہیں پھر ہی جاتے گھتے لیکن کہیں سے گھر ہی نہیں جاتے تھے یہاں کے لڑکے ہیں پنچایت کہاں پر ہوئی پنچایت اسی گھر کے نزدی پیچھے کیا آپ کو پتا تھا کہ پنچایت کا فیصلہ ایمان دارانہ ہوتا ہے انصاف سے کام لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں کیا آپ پنچایت کو ویسے پنچایت کے نزام کو درست سمجھتے ہیں نہیں آپ کو بالکل نہیں سمجھتے لیکن بہت سے سیاسی راہنماؤں کا بہت سے دانشوروں کا خیال ہے کہ پنچایت مقامی سطح پر کئی اچھے فیصلے کر سکتے ہیں جب پنچایتیں یہ فیصلے کریں یہ لوگ کا دے جائے یہ فیصلے سہی ہیں تو پیچھے کانون تھانے کیسے لیا آپ اس راستے سے آپ کو زبردستی لے کر گئے تھے یا کیسے واقع ہوا تھے یہاں سے تو انہوں نے کہا چل کے مافی مانگ دیں اور آپ گئے پھر پھر تو یہی جو اتنی شمع ہے اس واقع کے بعد آپ سے نے بھر آ کر کیا رونہ دونہ شروع کر دیا یا آپ نے فیصلہ کیا میں لڑوں گی ہاں رونہ دونہ شروع کر دیا پھر یہ کب فیصلہ کیا کہ میں لڑوں گی چار چار دن پانے دن کے بعد زندگی کا سب سے دکھ کا لمحہ کونسا تھا جب بلکل بے بس محسوس کیا ہوئی لمحہ تھا جب سزا ہوئی تو تب خوش ہوئی تھا ہوئی تو نہیں لیکن اتنا ہا ایک انسان کو تھوڑی سے غصرہ تو انہوں نے دس لاکھ کی لاغت سے بیس موویشی خریدے ہیں دودھ سے روزانہ چھے سو روپے کی آمدن حکومت پاکستان کے کئی ذمہ داران کا خیال ہے کہ آپ کے واقعہ کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے جس سے ملک بدنام ہوتا ہے کیا آپ اس تاثر سے اتفاق کرتی ہیں؟ بڑھا چڑھا تے پیش کرانے دی جانتا گالے جے تو نہیں اخبار علیج میڈیا دھار دھار نہیں کریں طاندہ حکومت پاکستان کوئی رہو نہیں کریں چیز دارے dij� دے میڈیا دھار دھار کریں پاکستان کوئی چیز دارے سگین لیا ہے لیکن ایک چیز ہے اس پاکستان دی بدنامی دی بجائے باکے کو آکھوں کے لحام و بلیسا کو امریکا بدنام کریں یا یا کوئی چیز بدنام کریں پے پاکستان کو کیوں Не سے سمбھلے لے یا جی میادن جو آم � detوا امریکا چ capital ملک سے ملنے والے پاؤنز اور ڈالر کی مدد سے آپ ایک بڑی پرتائیوش زندگی گزار رہی ہیں اور تو اور آپ نے ہزاروں روپے کی تنخواہ پر ایک سیکریٹری بھی رکھ لیا ہے میری کوئی سیکریٹری گئی نہیں نسیمی میری دوستے بہنے میرے اکانٹ کی دس مرد بہن نے چاند بین کیا حکومت نے باقی جنسیوں نے ٹیلی جنس سارا کو چاند بین کر گئے لیکن میں کھڑا سین پیسہ ہے کتا تو میں کھڑا سین دیمین وال کے کیری جاتے آپ کے ساتھ حاصفہ ہوا تو بظاہر حکومت نے امداد دی پھر کیا نرازگی ہوئی کہ حکومت نے باہر جانے سے بھی روک دیا ٹھیکی منہ جگال حکومت نے واقعی مدد کی میری یہاں پر کافی سارے کام بھی کی ہیں انہوں نے یعنی امریکہ دے تو ان کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے منہ کیا یا کہ انہوں نے وہ کیا وہ پتہ نہیں کہتے ہیں پاکستان بدنام ہوگا ایسی وہ ایک چیز کو سمجھیں پاکستان ویسے کہیں کو پتہ کہنی چیز تھا کئی لوگ کہتے ہیں کہ مختار مائی تو بڑی معصوم ہے لیکن انجیوز کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے کیا آپ اس تاثر سے اتفاق کرتے ہیں ٹھیک ہے میں کوئی بال تو نہیں ہے نا انجیوز انجا کوئی انجا کافی لوگ کہتے ہیں انجیو پیسہ کھا رہی ہے یہ کھا رہی ہے وہ کھا رہی ہے میں انہوں کو کہتے ہیں ہوں تم ثبوت دو میں اسے کہوں ہاں ایس پی والے کھا رہے ہیں یا وہ کہتے ہیں پتن والے کھا رہے ہیں میں یہ کہتے ہیں کہوں ہاں وہ کھا رہے ہیں وہ کہتے ہیں میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اپنا مستقبل کیا دیکھتی ہیں کیا اس واقعے کے بعد کسی نے شادی کی پیشکش کی ایک وہ بات آکے ختم ہو جاتی ہے کہ نیت کی بہت صاف خاتون ہے جس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں جو جذبہ ہے جو سچائیں ہیں وہ اس عورت کو لیے پھی رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی دن بدن جو ہے نا ان کی مقبولیت ان کی عزت ان کے مقام اور ان کے وقار ان کے مرتبے میں جو ہے نا وہ اضافہ ہوتا ہے ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا میں ان کے ساتھ تھی تو یہ ایک دھم سے مایوس ہو جاتی ہیں یہ ان کی میں خامی کہوں گی گنواؤں گی ان کے موت غروبِ آفتاب کے وقت اجازت لی گنواؤں 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 گنواؤں个 تھول کی بجاؤں گوریوں ہمیں ناچ کے دکھاؤں گوریوں مازوک کا مریعہ سے چھوم چھوم کے سرا تھوم کا لگاؤں گوریوں یہ کھڑی ہے ملن کی چان سے چان من کی یہ کھڑی ہے ملن کی پانچ سال کے دوران مختار مائی کی بستی میر والا میں بہت کچھ بدل چکا ہے پہلے صرف دو کچھے پکے کمروں کا ایک ڈیرہ ہوتا تھا جس کے ساتھ ایک پرائمری سکول بنا اور اس کے بعد اب یہاں ایک نیا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے ایک گرلز ہائی سکول بن چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ مختار مائی ومن ویل فیر آرگنائزیشن کا ایک دفتر ہے کرائسس سینٹر ہے شیلٹر ہاؤس ہے پولیس تھانہ ہے مہمان خانہ ہے اور سب سے بڑی تبدیلی مختار مائی کی اپنی شادی ہے آئیے ہم سے ملتے ہیں ان کا ٹرائنگ روم بیٹ روم اور ورک روم سب کچھ یہی ایک کمرہ ہے شادی مبارک آپ نے کیسا رشتہ باندھا ہے کہ خامند علی پور اور آپ کہیں دور میر والا میں رہتی ہیں ایسا کیوں کیا شادی سے پہلے آپ نے شرطیں طے کی تھی یہ کیسی شادی ہے کہ خامند اور بیوی الگ لگ رہیں گے شادی تو نام ہی خوشی کا ہے آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے امریکہ میں ایک عجیب انسان کے اندر خوشی ہوتی ہے جس کو انسان بیان نہیں کر سکتا ہے تو یہ ذاتی معاملہ لیکن آپ کی شادی پر کئی حلقے ناراض ہیں ان کا کہنا ہے کہ آپ جیسی خاتون جس نے عورتوں کے خلاف استحصال پر آواز اٹھائی اس کا شادی شدہ مرض سے شادی کرنا کچھ عجیب ہے میں سمجھتی ہوں ان کے بات جو ہے صحیح ہے کہ ان کا یہ ناراض ہونا یا یہ غصہ کرنا ان کا ایک جائز ہے میرے اوپر لیکن وہ لوگ میری بھی مجبوری کو سمجھیں میری مجبوری کیا تھی لیکن ایک طرف تو یہ تھا کیونکہ اس رشتے میں ماہ بعد سب لوگ راضی بھی تھے ان کے بھی میرے بھی اور دوسری طرف یہ تھا کیونکہ ان کا ایک وٹے سٹے کا ایک ہوا ہوا تھا ان کی دو بہنیں بھی بٹا تھی تو جب انہوں نے آخری ایک فیصلہ کیا میں نے اپنی بیوی کو انہوں نے خودکوش کرنے کی کوشش کی اس کو میں نے وہ کر دیا تو دوسرے آخری اس کی وہ تھی میں نے اپنی بیوی کو طلاق دینی بعد میں اب شادی کریں گی تو میرے خیال میں جو میرے بھائی یا سب لوگ نراز ہیں تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا تو اس کے بعد میں شادی کرتی تو ان کو اچھا لگتا گزشتہ پانچ چھ سالوں میں پستی میر والا کی قسپت بدل گئی کیا آپ کے خواب پورے ہو چکے ہیں یا ابھی عدورے ہیں میرے یہ خواب نہیں تھا جو میرے اوپر برا وقت آیا انہوں نے مجھے سکھایا جو یہ چیزیں عورتوں کو استحصال کے خلاف لڑنے کا سبق تو دیا خود کتنا پڑھ لیا ہے سب میں نے پانچویں کے پیپر دینے کی گوشش کی تھی لیکن فیل ہو گئی اتنا کم تعلیم بیافتہ ہونے کے باوجود آپ امریکہ اور یورپ میں بڑے اعتماد سے بات کرتی رہی ہیں کیا تیاری کر کے جاتی ہیں ایک کمرے سے شروع ہونے والا گرلز پرائمری سکول اب ہائی سکول بن چکا ہے کتنی لڑکیاں پڑتی ہیں جب ہم لوگوں نے شروع کیا تو تین لڑکیوں سے جیسے آپ کو پتہ شروع کیا تھا تو ماشاءاللہ آج آپ خود دیکھ رہے ہیں تو اسی وقت بہت مشکل تھا ایک ٹیچر کی سیل دی وہ بھی پندرہ سا روپیہ بہت مشکل تھا ہمارے لیے خاص کر پی کرنا میں آپ کو بتاؤں تقریباً کوئی ایک ڈیٹھ سال تو میں نے سلائی کڑھا ہی کر کے روزانہ کا پچاس روپیہ ٹیچر کو دیتی تھی تو پچاس جوے میں بچوں کی کتابوں کے لیے جمع کرتی تھی تو ہم لوگوں نے کہا بڑی مشکل سے اس چیز پہ اس میں ساتھ دیا میرا شانزہ سہل نے آپ کتنی لڑکیاں ہیں کتنی ٹیچرز ہیں آپ تو تقریباً جو ریشتہ رہے ہیں تقریباً چھ ساو کے قریب ہیں سکول کا مہانہ خرچ کتنا ہے خرچ کافی تقریباً ڈیٹھ لاکی قریب ہو جاتا ہے انہیں سکول سے بہت محبت ہے سکول کی چھت پر ہی رہائش فضیر ہیں سکول کی تعمیر میں اب تک کتنے پیسے خرچ ہو چکے ہیں آپ کو بتاؤں جو یہ والی ہائی سکول والی بلدنگے یہ تو ایک محمد سین خان ہے دبائی سے انہوں نے ایک دیا تھا کوئی ساٹھ لاک کا بجرد کسی کمپنی کو ملتان کیے تو انہوں نے بنایا ہے ابھی تک کوئی صحیح کام نہیں ہوا اچھتے خاص کلدے سے جتنا پیسہ تھا ہتنا کام نہیں ہوا یہاں تو پہلے آپ کا گھر ہوتا تھا گھر بالکل ہے یہ قریب بھاری ہے تو حصہ کافی سارا سکول میں آگئے تھوڑا سا بچہ ہے بھائی آپ سے الگ گھر میں جلے گئے تو آپ نے بھائیوں کی جگہ خرید دی ہے کتنے میں خرید دی ہے تین لاکھیں اس سشتہ پانچ چھ سالوں کے دوران میر والا اور اس کے اردگرد کیا کوئی تبدیلی آئی ہے کیا شہور میں اضافہ ہوا ہے کیا اسی طرح پانچائتوں کے فیصلے ہو رہے ہیں زیادتیاں ہو رہی ہیں یا کچھ تبدیل ہوا ہے میرے خلال میں نہ تو کوئی ایسی زیادتی ہوئی ہے خاص کر میر والا کہ میں بات کروں گی اور نہ ہی اب آپ خود دیکھ لیں تین لڑکیوں سے شروع کیا تھا جو آپ بچوں کو نہیں پڑھانا چاہتے تھے آپ آپ کے سامنے یہ بچے نہیں پڑھانے ہیں پانچائتوں کا اب نہیں ہوتا یہاں پر میر والا میں نہیں ہوتا ہے البتہ اس کا اس سیسٹوں میں چینج ہو گیا ہے جس سے میں خاص کر بات کروں گی جو پانچائتیں گاؤں میں ہوتی تھیں جو وڑیرے کرتے تھے اب وہ تھانوں میں وہ ہو رہی ہیں پرانے رہائشی کمروں میں ماں اور بہن رہتی ہیں بھانجی صویرہ اور ننی بچی دعا مختار کو اپنی بیٹیاں بنا رکھا جو گاؤں کی عورتیں جس کا کام گنا بھی نہیں جاتا اور مانا بھی نہیں جاتا وہ بہت زیادہ کام کرتی ہے اب دیکھیں کیسے وہ گھر کا کام بھی کرتی ہے بچوں کو سوالتی ہے دوسری بات ہے کھیتوں میں بھی مردوں سے زیادہ کام کرتی ہے شیلٹر ہوم میں کئی بے سہارا خواتین نے پناہ لے رکھی اپنے مرکزی دفتر آئیں میں اپنے لیے ایک عذاب سمجھتا ہوں کہ میں ایک ایسے ادارے کے ساتھ بطور پروگرام منیجر کام کر رہا ہوں جو جس کو مختار بی بی جو ہیں وہ جس کی سربراہ ہیں اور وہ خواتین کے حقوق اور دفاع کے لیے جو ہیں وہ کام کر رہا ہے مختار مائی ویمن ویل فیر آرگنائزیشن نے گزشتہ برسوں میں یہاں بہت سی امارات تعمیر کی ہیں میر والا میں نئے نئے منصوبے شروع ہو رہے ہیں کل کتنا خرچ ہو جکا ہوگا اس پہ تقریباً کوئی تیس سے پینتیس لاکھ کا خرچہ آیا ہے اس کا جو ہے اس کا بارہ لات جو شلٹر ہومی اسی وقت جو بنا تھا کیونکہ یہ کافی پہلے کی بنی ہوئی تھی کیونکہ اسی وقت کچھ سستا وہ تھا تو وہ بنا تھا تقریباً سات سات لاکھ کراچی اسلام آباد یا لاہور میں کہاں اپنا دفتر یا گھر بنایا ہے سلسل پہلی بات تو یہ ہے میرا گھاری میروالا میں ہے اور نہ کراچی ہے نہ اسلام آباد ہیں ہاں البتہ لاہور کے لیے ایک چھوٹا سا لیا ہے وہ بھی آفیس کے لیے وہاں پر بھی ایک چھوٹا سا آفیس ہے جب دوہزار دو میں گورمنٹ نے مجھے بلکہ ایک پورے میرے خاندان کو کلونی دینے کا وعدہ کر چکی تھی تو میں نے انہیں انکار کیا میں نے کہا میں میروالا میں ہی رہنا ہے میں نے کہیں نہیں جانا کہاں کلونی دینا جاتا تھا اسلام آباد میں آپ کی کتاب کو بین الاقوامی شہرت ملی اس سے کتنی رائلٹی آئی ہے کتاب کی رائلٹی ہے جو ٹیکس کارٹ کے ساٹھ ستر لاکھ پاکستانی جو ہے دفتر، شیلٹر ہاؤس، کرائسیس سینٹر ان سب کو چلانے میں تو بہت پیسے خرچ ہوتے ہوں گے کل کتنا خرچ آتا ہے اب جو خرچ ہے بہت بڑھ گیا بہت زیادہ آ جاتا ہے پانچ لاکھ آ جاتا ہے کئی ٹیچرز اور ملازمین یہی رہتے ہیں ان کو کھانا کہاں سے ملتا ہے خاص کر جو ملازمیں کھانا روٹی جو گھر میں پکتی ہے جو سالہ نے وہ کو پکاتا ہے اور جو پکتا ہے سب کو شلٹر میں جو عورتے ہیں ہم لوگ ہیں عملہ ہے سارے ایک جیسا کھانا سب کو ایک ہی ملتا ہے میڈم کی شادی پہ ہماری خواہشتی کے شرکت کرتے لیکن مسروفیات کی وجہ سے نہیں آسکے اب ہم دونوں میاں بی بی آئے ہیں میڈم مختارہ کو شادی کے مبارک بات دیتے ہیں لڑکیاں تھی پہلے دیہاتوں کی وہ پہلے خودکشی کا لیتی تھی لیکن وہ خودکشی نہیں کرتی اور کوشش کرتے ہیں زندہ رہنے کی اور ایسے انجیو سے رابطہ بھی کرتی ہیں یہ صرف انہیں کی وجہ سے بیرون ملک کا سفر ہو یا شادی سب کام اکٹھے ہی کرتی ہیں دونوں میں قدر مشترک کیا ہے اس میں تو میں یہ کہوں گے کہ یہ کوئی خدای راز ہے میں اس کو خود بھی نہیں سمجھ پائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مسئلہ ہے بہرحال یہ ضرور کہوں گی کہ یہ اچھا ملاب ہے شادی کے بعد دوستیاں اکثر ٹوٹ بھی جاتی ہیں شادیاں تو ہو گئیں اب یقیناً اولاد کی منصوبہ بندی بھی کی ہوگی میں تو ابھی میں نے اس پہ نہیں سوچا لیکن مجھے مختار بھی کہا جہاں تک علم ہے وہ ایسی کوئی منصوبہ بندی نہیں کر رہی کیونکہ انہوں نے اپنے شلٹر سے ایک بچی اڈاپٹ کی ہے جس کی وہ کہتی ہے کہ مجھے پس یہ بیڑی بیٹی کافی ہے مختار کے شوہر کے تو پہلے بچے بھی ہیں کیا سوچتی ہیں ان کے پہلے بچے بھی ہیں لیکن پھر بھی ان کی خواہش ہے بچہ ہونا چاہیے لیکن مجھے میری نہیں ہے بھائیوں نے الگ گھر بنا لیا حالانکہ چھوٹے بھائی کے جھگڑے کی وجہ ہی سے مستوئیوں سے اختلاف ہوا تھا آپ کے احساسات کیا ہیں؟ لیکن جو مستوئیوں کی وجہ سے جو اپنے چھوٹے بھائی کی وجہ سے تھے لیکن بڑا بھائی جو تھا وہی شروع سے یہی چیز کا مخالف تھا جیسے آپ کو پہلے بھی پتتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا خاص کر میں تانے جاؤں یا کوئی افجار کرواؤں تو کوئی ایسا آپ نہیں میں کوئی ہو کرتی خاص کر جیسے ہوتا ہے بھائیوں کے ساتھ کوئی زیادہ اٹھنا بیٹھنا نہیں میرا شروع سے نہیں تو اب بھی میں نہیں کرتی آپ بڑی انسان دوست اور رحم دل ہیں اپنے پر ظلم کرنے والے مستوئی کئی سال سے جیلو میں بند ہیں کبھی ان پر بھی رحم آتا ہے؟ لیکن جو ایسے جرم کرتے ہیں میری خیال میں اس میں کسی کو نہیں رحم آنا چاہیے کبھی کوئی خیال آتا ہے ان پر کبھی وہ آپ سے ان کی بیویاں بہنیں آپ کے پاس آتی تو ہوں نہیں جو انہوں نے کبھی رابطہ ہی نہیں کیا نہیں کبھی میں نے دیکھا ہے کسی کو جو آپ کے سامنے نہیں آتا ہے نہیں کبھی میں نے دیکھا ہے کیونکہ جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے جو کیا ظلم ہوا ہے کونسی چیز ماف کرنے والی کونسی چیز ماف کرنے والی نہیں مرکل میں امیت ان کا ایک ایسا جرمی جو ماف کرنے والا نہیں ہے ملتان کے لیے روانہ ہوئی پریس کانفرنس سے خطاب کیا ان کی حفاظت کے لیے پولیس گارڈ ہمیشہ ساتھ رہتی ہے مختار مائی کی وہ کیا خاص بات تھی جس کی وجہ سے کشش محسوس ہوئی پہلی بار کب اور کہاں دیکھا عشق کا اظہار کیسے کیا ملاقات ہونے سے عشق تو بڑھ گیا ہوگا دل زیادہ کہاں لگتا ہے پہلی بیوی مختار مائی کے ساتھ یا مختار مائی کے ساتھ مختار مائی کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے کیا آپ پولیس کی نوکری ہی کرتے رہیں گے یا ان کا ساتھ بھی دیں گے نہیں میرا بھی کوئی رہتہ نہیں ابھی تو یہ مناسب نہیں سمجھتی جب ان کو میری ضرورت محسوس ہوگی یہ کہے گی کہ ہاں اس میں آپ ہمارے ہلپ کریں میں بلکل ضرور کروں یوں مناسب نہیں سمجھتی ہے جہاں پر دو میعوی بکٹھے ہوتے تو آپ نے دیکھا ہوگا صحیح طریقے سے چاہل نہیں سکتے اس لئے دور ہی ٹھیک ہے ہر ایک کا اپنا بنا چپا جو ہے وہ صحیح ہے پانچ سال سے زائد عرصہ محبت میں گرفتار ہے کب پہلی بار محسوس ہوا کہ مختار مائی مان جائے گی جو محبت کرتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ وہ مانے گی یا نہیں مانے گی دوسرے عاشقوں کی طرح خودکشی کی دھمکی بھی دی تھی یہ ڈراما تھا یا واقعی کچھ کرنے والے تھے دھمکی نہیں تھی وہ کرنے والے تھے منصوبہ تیار کر لیا تھا نہیں کوئی منصوبہ ایسا نہیں تھا بس مہم تو گیا ہوں اب کیا پوچھ رہا ہے سب سے مشکل کام تو پہلی بیوی کو منانا تھا کیسے بہلایا پسلایا پہلے یہ دونوں اچھی دوست تھیں پتا نہیں تھا اسے انہیں تو پتا تھا نہیں انہیں بھی پتا نہیں تھا انہیں پتا تھا لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا کہ یہ سمجھتی تھی یہ نہیں ہوگا جب میں نے اس سے دوسری شادی کا کہا کہ میں کر رہا ہوں تو پہلے پہل تو وہ پریشان ہوئی پھر اس نے کہا کس سے کر رہے ہو چلو یہ تو پتا چلے کہ آپ شادی کر رہے ہیں کس سے کر رہے ہیں پھر میں نے جب اس کا نام لیا تو اس نے کہا یہ تو ٹھیک ہے کہتی ہے با جی تو بہت اچھی ہے پہلی شادی پر زیادہ خوش ہوئے تھے یا دوسری پر وہ میری شادی چھوٹی عمر میں ہوئی تھی تو اب خوشی ہوئی ہے اصل میں آپ دونوں کی عمروں میں کتنا فرق ہے بس چونتیس پہنتیس میری ہوگی ان کی بھی اتنا ہی ہوگی ہر میاں بیوی کسی نہ کسی بات پر لڑتے جھگڑتے تو ضرور ہیں آپ کن باتوں پر ناراض ہوتے ہیں نہیں ابھی تو شادی کے بعد تو نہیں لڑے پہلے لڑتے تھے آپ دونوں میں کن باتوں پر ہم آہنگی ہے اور کن باتوں پر تضاد کئی حاسدین شک کرتے ہیں کہ آپ نے دولت اور شہرت کے لیے شادی کی اس کا جوہ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اب اس سے پوچھنے کیا اس نے ابھی تا کیا پہلے کبھی کوئی چیز مجھ میں ایسی دیکھی ہے میرے تصویر یہ تو صرف لوگوں نے شہر شاہ چھوڑا ہوا ہے کیونکہ ایک ذاتی اور ایک تنظیم کے حوالے نہ انسان کو فارک ہوتا ہے ٹھیک ایک ادارے کی ہے میرے پاس جس کو میں چلا رہی ہوں کیونکہ وہ میری ذاتی نہیں ہے آپ کو ناصر عباس کی کونسی بات اچھی لگی ابھی کہوں گی تو ابھی یہ اس سے بات تو کریں گے مجھے اس کی کوئی بات اچھی نہیں لگی دیکھیں یہ تو ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی